میں رو رہا ہوں لاہور کلندر ہار گئی کرکٹ میچ میں لاہور کلندر ہار گئی میں لاہور کلندر کے ساتھ تھا پر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نا کرکٹ میں ایک بچہ رویا تھا چھوٹا سا بچہ اب اس بچے کو ہر میچ میں وہ حکومتی خرچے پر ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ یہ وہ بڑا ہیرو تو میں بھی رو رہا ہوں مبارک ہو پاکستان کو مبارک ہو پاکستان جیت گیا اور نواز شریف کو مبارک ہو پی ایس ایل کی بنیاد رکھنے والا نواز شریف تھا اور عمران خان کو ہم کبھی مبارک بات نہیں دے سکتے کیونکہ اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ریلو کٹے ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں یعنی کہ بجائے تعریف کرنے کے تو نیازی نے اس وقت بھی پاکستان دشمنی کا مظہرہ کیا تھا تو آج دیکھا میں نے سارا میچ دیکھا ہے میں نے سارا میچ دیکھا ہے بڑے ایسے نا جوش جزدے سے جوش جزدے سے میچ دیکھتا رہا ہوں میں تو مجھے جو ہے وہ میں لاہور کلندر کے ساتھ تھا وسیم اکرم لاہور کلندر کے ساتھ تھا شوہ بختر وکس لاہور کلندر کے ساتھ تھا وہ ایک آدمی نے مجھے میسج کی ہے کہ سر جی میں آپ کی ویڈیو اب میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا ہے نا کہ میں لاہور کلندر کے ساتھ ہوں تو کیونکہ میں لاہوری ہوں تو وہ اس نے کہا سارجی مجھے یہ ویڈیو اچھی نہیں لگی میں نے کہا کیوں کہ آپ نے ریسزم کی بات کیے بھئی یہ ریسزم نہیں ہوتا یار خدا کے بندے یہ ریسزم نہیں ہوتا یہ تو ہم دیکھیں آپ بھی ہم خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں پاکستان جیتے ہیں یہ آپس میں ایک مقابلہ تھا برادرانہ مقابلہ تھا جیڑا جیتے اسی عودے نال اس مقابلے میں یہ کوئی انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں تھا نہ یہ کوئی گورے چٹے کالے کا مقابلہ تھا وہ ریسزم اور چیز ہوتی ہے یہ اور چیز ہوتی ہے تو اب میں روحے ہوں پتنی دیکھیں حکومت میرے ساتھ کوئی رابطہ کرتی ہے کہ نہیں اگلے جو نیوزیلینڈ جانا ہے اسٹریلیہ جانا ہے ہو سکتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں میں رو رہا ہوں اچھا جی کرکٹ کا مزہ آیا بہت مزہ آیا تو ویسے جو ہے نا پلڑا تقریبا شروع سے ہی کراچی کے اس کا بھاری رہا ہے لیکن درمیان میں جب ایک سو رنز کے اوپر گئے تھے تو ان کی وکٹ ایک گری دوسری گری تیسری گری تو وہ ہیٹرک پہ تھا بندہ تو وہ جو ہے نا اس وقت لگ رہا تھا کہ یار شاید پانسہ پلٹ جائے لیکن وہ نہیں پلٹ سکا یہ چالیس بالوں پہ چالیس رن پھر پیتیس بالوں پہ پیتیس رن پھر اٹھائیس بالوں پہ اٹھائیس رن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بالز کم رنز کم ہوتے گئے اور بالز جو ہے نا بڑھتی گئیں اور آخری آپ نے دیکھ رہا دیکھ لیا تھا کہ ابھی دو اوور باقی تھے اور چھے رن ترکار تھے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمنٹیٹر وہ کہہ رہا تھا ہے ون شاٹ آوے کراچی کنگز اس ون شاٹ آوے تو ون دی میچ تو پھر وہی ہوا کہ جناب انہوں نے ایک بال کھلی دوسری اور اس کے اوپر کراچی کنگز جیت گئی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تاہرالکادری والی مبارک تاہرالکادری نے دھرنے میں ایسی مضاب دین تھی نا مبارک باتیں جب ساکر نسار نے نوٹس لیا سارا کچھ کیا تو جی مبارک تو فلانا تو ایسی باتیں ہوئی تھی شید جی افتخار چودری کا زمانہ تھا یہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ میں نے دیکھے بغیر ہی باتیں کر رہو تو لاہور کی چلے لاہور والی اگلی دفعہ جیت جائیں گے لاہور والی ابھی فائنل میں بھی پہلی دفعہ پہنچے تھے ٹھیک ہے اورانہ فواد صاحب بھی پریشان ہو رہے تھے کل بڑے خوش بھی ہو رہے تھے کہ ہاں سی فائنل ایج پہنچ گیا تو یہ یہ سر ہوتے ہیں دن آتے رہتے ہیں یہ دن ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں یہ پی اے سیل کے درمیان دن پھریں گے اور ایک دن پھر لاہور کلندر جو ہے وہ ہو جائے گا لاہور وی ساڈہ تھے کراچی وی ساڈہ ٹھیک ہے او وی ساڈی ٹیم بارال جو کھلاڑی آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں کرکٹ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور اس میں انڈیا کا بھی بڑا ہاتھ تھا کہ پاکستان کرکٹ کبھی بھی بحال ہی نہ ہو کیونکہ وہ انہوں نے معایدہ کر کے وہ ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں آئے ٹھیک ہے نا تو یہ اب اس وقت بڑا جشن منا رہا ہے وسیع مکرم صاحبی بیج میں کھڑا ہے آپ کو بتایا ہے وسیع مکرم میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے میں ایم اے میں تھا اسلامی ایک علیہ سیولائن میں اور وسیع مکرم ایف اے میں تھا اور میں وسیع مکرم کا پریزیڈنٹ رہا ہوں سٹوڈنٹ یونین کا جی ہاں بچوں کو بتا رہا ہوں بچوں کے لیے کہ وسیع مکرم کو کرکٹ میں کوئی کھیلنے ہی نہیں دیتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے تو ایک دفعہ کہ مجھے دوستوں نے بھی یاد کرایا کہ ایک دفعہ وسیع مکرم یہ شکایت لے کے آیا کہ یہ جی سینئر کھلاڑی مجھے نہیں کھیلنے دیتے تو میں نے اس کی سفارش کی تھی کہ یار اس بچے کو بھی کھلاو میرے ساتھ اس کی ایک یادگار تصویر بھی ہے بڑی تو ایک دفعہ یہ مجھے جناب آگ میں ملے تھے تو میں نے ان کو یاد کرایا تو ان کو یاد آ رہا تھا کہ سراتھ ہمارے صدر رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں وسیع مکرم اسلامیہ کالیج سیول آئینڈ چھوڑ کے تو ادھر ایمیو کالیج چلا گیا تھا بہرحال ہمارے جو سپورٹس کے انچارج ادھر ہوتے تھے بہت ہی گریٹ آدمی تھے میرے نام زین سے آگیا تو ہمارے یہ بڑے بڑے سمی اللہ اور کلیم اللہ اور یہ کرکٹ کے اور ہاکی کے دونوں کھلاڑی جو ہے اسلامیہ کالیج سیول آئینڈ کے بہت مشہور ہوتا تھا سپورٹس میں اسلامیہ کالیج سیول آئینڈ بہت مشہور ہوتا تھا اور پہلا ایک دفعہ جب میں اپنے کالیج کا صدر تھا تو اس وقت گورنمنٹ کالیج لاہور اور سیول آئینڈ کے مقابلہ ہوا تھا اور ہم چھے رنز سے ہار گئے تھے تو اس میں پھر ایک ٹرافیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہوا تو میں جو کہ صدر تھا تو نواز شریف وزیر خزانہ تھے تو ہم نے نواز شریف کو بلایا تھا اور میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جی ایک شارٹ سے ہماری کامیابی نہیں ہو سکی تو نواز شریف نے کہا منصف اوان صاحب پریشان نہ ہوں پھر کبھی آپ جیت بھی جائیں گے یہ ان کی الفاظ تھے میرے لئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوئی تھی اس وقت بھی اس وقت سے میں نواز شریف سے ریالی محبت کرتا ہوں ایک یہ وجہ تھی اور دوسرے یہ کہ میں ان کو ہمیشہ میڈ ان پاکستان پاکستان کے حوالے سے کبھی نواز شریف نے نیگٹیو بیان نہیں دیا جو عمران خان اپنی کمپین میں دیتا رہا ہے وہ کبھی پاکستان کے خلاف نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے اس کو میں میڈ ان پاکستان کہتا ہوں اور دیکھو کدھر کی بات میں کدھر لے گیا یار سپورٹ کی بات میں کدھر سے گھما کے پھر وہ کہہ دیرے نواز شریف اور وڈہ چمچے چلو چھوٹا کہہ دو یار اچھا جی سپورٹ کی یہ کامیابی کی مبارک ہو تازہ ترین خبر یہی ہے کہ کراچی کینگز پانچ وکٹ سے جیت گئی ہے ہم کراچی کینگز کو کانونی ٹی وی چینل کی طرف سے مبارک بات دیتے ہیں منصف ہمان ایڈوکیٹ کی طرف سے بھی مبارک اور آپ کی طرف سے بھی مبارک بات دیتا ہوں اس خوشی میں سبسکرائب کرو ابھی کرو خدا حافظ